اُتْلُ مَا اُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَلْهَا عَلِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ آپ جس کتاب کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں کہ نماز ہر برائی اور بدکاری سے روکنے والی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑی شئے ہے اور اللہ تمہارے کارواز سے خوب بہت بر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین واجبات نماز میں سے ایک ہے ترتیب اور ترتیب کے معنی ہے جو ترتیب ہمیں معصومین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا بتایا ہے ہمیں اسی طریقے سے اور ترتیب سے نماز پڑھنی ہے رکعت کی تعداد وہی ہے جو ہمیں بتائی گئی ہے لہذا پہلے نیت ہوگی پھر تکبیرت الاحرام اس کے بعد سور حمد پڑھنا ہے اس کے بعد ایک چھوڑنہ سورہ پڑھنا ہے اس کے بعد رکو رکو کے بعد دو سجدے اور دو سجدوں کے بعد ایک رکعت مکمل ہو جائے گی پھر دوسری رکعت اور اسی ترتیب سے آگے بڑھنا ہے اور دوسری رکعت میں تشہد ہوگا اور اگر یہ دو رکعتی نماز ہے تشہد کے بعد سلام ہوگا اور اگر یہ تین رکعتی نماز ہے تو پھر ایک تشہد ہوگا اس کے بعد سلام ہوگا اور اگر چار رکعتی نماز ہے تو دوسری رکعت میں تشہد ہوگا اور تشہد کے بعد سلام ہوگا اس ترتیب کے علاوہ اگر نماز پڑھی جائے تو نماز باطل ہو جائے گی لہٰذا اگر کوئی بھول کے سورہ حمد یا سورہ کو چھوڑ دے اور رکو میں چالا جائے تو نماز بادل نہیں ہے لیکن اگر رکو سے پہلے یاد آ جائے تو اسے سورہ حمد پڑھنا ہے اور سورہ بھی پڑھنا ہے اسی طرح سے اگر کسی کو یاد آئے کہ میں نے سورہ تو پڑھا ہے ایک چھوٹا سورہ پڑھا ہے لیکن سورہ حمد نہیں پڑھا اور ابھی رکو میں نہیں گیا تو اس کو پلٹنا ہے یعنی سیدھے کھڑا ہو جائے کیونکہ مکمل ابھی اس نے رکو نہیں کیا مکمل رکو کرنے سے کیا مراد ہے کہ پورا پورا رکو ہو جائے لیکن فرض کہنے اتنا چھکے تھے اور ہمیں یاد آیا کہ ہم نے سورہ حمد نہیں پڑھی تو ہمیں واپس ہونا ہے سورہ حمد پڑھنا ہے اور پھر دوبارہ سورہ پڑھنا ہے کیونکہ دوبارہ جو سورہ چھوٹا پڑھنا ہے وہ اس وجہ سے پڑھنا ہے کہ سورہ پڑھنے کی جو ترتیب ہے وہ حمد کے بعد ہے اور پھر ترتیب کو مدنظر رکھتے ہوئے چھوٹا سورہ پڑھنا ہے پھر رکو کرنا ہے لیکن اگر ہم نے کوئی رکن انجام دے دیا یعنی رکو کر لیا تو پھر یاد آیا کہ ہم نے سورہ نہیں پڑھا یا سورہ حمد نہیں پڑھا تو نماز صحیح ہے اسی طریقے سے اگر ہم نے رکو انجام نہیں دیا اور سجدے کے لیے بیٹھ گئے تو ہم پر واجب ہے کہ کھڑے ہوں قیام متصل پر رکو کریں اور اس کے بعد سجدہ کریں لیکن اگر سجدے میں چلے گئے اور یاد آیا رکو نہیں کیا تو نماز باطل بجائے گی کیوں کہ ہم سے ایک رکن چھوٹ گیا ہے یہ تھے مختصر سے حکام ترتیب کے خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق محمد ابو علی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معارفت اور اطاعت کی توفیق اطاف فرما ہمیں اپنے رکن reci civilizations لیکنier